ہم کوشن کر رہے ہیں جو ابجیکٹو ٹائپ کوشن ہوتی ہیں بیٹا ان کو کرنے کے لئے ہمیں بہت ساری سابدھانی کے ساتھ کرنے ہوتی ہیں بہت ساری جانکاری کے ساتھ کرنے ہوتی ہیں تاکہ یہ کوشن ہمارے گلت نہ ہو جو آج میں نے کوشن لیے ہیں وہ ہے لیسن کاربن اینڈ اٹس کمپاؤنڈ یہاں سے میں نے کوشن لیے ہیں تو ان کو دھیان سے کرتی ہیں اور جو زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو یہ آپ میرے فول ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو آج میں نے ابجیکٹو ٹائپ یہاں پہ لیے ہیں تو کوشن فرسٹ ہے جو وہ ایسٹک عمل کی الکوہل کے ساتھ کریا کو ہم کیا کہتے ہیں ایسٹک کرنے کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ایسٹک عمل ہوتا ہے اور الکوہل جب آپس میں ملتے ہیں تو ایتھینو ایتھینو ایٹ بنتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے جو پکے ہوئے فلو تینا تو ایسی خوشبو آتی ہے تو تھائل ایتھینو ایٹ بنتا ہے اور اس میں پکے ہوئے فلوں جیسی خوشبو آتی ہے اور ایسی ابھی کریا کو ہم ایسٹریفیکیشن کہتے ہیں ایسٹری کرن کہتے ہیں تو جب ایسٹک عمل کی کریا الکوہل کے ساتھ کی جاتی ہے تو اس ابھی کریا کو ہم ایسٹری کرن کہتے ہیں ٹھکے نیکسٹ ہمارا آجاتا کوششن ایسٹیک عمل میں کتنے پرتیشت جل جو اگر ملا دیا جائے تو پھر اس کو سرکہ کہیں گے ہم آپ گھروں میں دیکھو سرکہ یوز کرتے ہو چار ڈالنے کے لیے ٹھیک ہے سرکے کا پیوکیا جاتا ہے نا تو ہے تو وہ ایسٹیک ایسٹی ٹھیک ہے ایسٹیک ایسٹی میں کتنے پرسنٹ ہم جل ڈالیں کہ وہ سرکہ بن جائے گا تو وہ ہے 5 to 8 پرسنٹ اگر ہم اس میں جل ڈالتے ہیں تو پھر اس کو ایسٹیک ایسٹی کو سرکہ کے فور میں ہم پریوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگلا کوششن جو ہے وہ ہے کاربوکسلک عملوں میں کریات مقسمو ہوتا ہے تو بہت ایمپورٹنڈ کوششن ہے یہ تو اس کو دھیان سے ہم کریں گے جو کاربوکسلک عمل ہے نا اس میں کونسا کریات مقسمو ہوتا ہے ہمارے پاس یہ 3-4 اپشنز دے ہو گئے تو پاسٹ اپشن دے ہوئی ہے سی ایچو یہ الڈی ہائیڈ گروپ ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر آئے کاربوکسلک جگہ پہ الڈی ہائیڈ میں کونسا کریات مقسمو گروپ ہوتا ہے تو اب سی ایچو لکھو گے ٹھیک ہے جس کے پیچھے او ایچ لگتا ہے وہ الکوہولک گروپ ہوتا ہے تو جس کے پیچھے سی او او ایچ لگتا ہے اس کو ہم کاربوکسلک عمل کہتے ہیں تو اب ہمارا آنسر ہے کاربوکسلک عملوں میں سی او او ایچ کریات مقسمو پایا جاتا ہے جیسے ہم نے اس کا نام پڑا تھا ایسٹیک عمل تو یہ کونسا گروپ ہے کاربوکسلک گروپ ہے اس کو ہم ایتھینویک عمل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اگلا کوشنہ آگیا ایتھینویک عمل کا سوتر ہے کیا سوتر ایتھینویک عمل کا یہ وانہ سوتر آ جائے گا ch3 cooh ٹھیک ہے ch3 cooh ایتھینویک عمل ٹھیک ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے یہ پروپینویک عمل بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایتھینویک عمل کا آنسر کیا آئے گا یہ وانہ آئے گا ch3 cooh counting ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں 1 and 2 تو 2 سے ایتھ بنتا ہے نا تو یہ بن گیا ایتھنوئی کامل اگر اس کی بات کریں C2H5OH کی یہ بلا لکھا ہوا ہے نا تو اس کو ہم ایسے لکھیں گے C2H5 کو CH3 CH2 تو پھر اس کے بعد کیا آئے گا CH2 COOH اب اس کی کاؤنٹنگ شروع کریں گے تو کیا بنتا ہے یہ سوری میں نے بھی غلط بنایا اس کو ایسے بناتا اس کو بناتے دوبارہ سے بناتے ہوں CH3 CH2 COOH ایک دو تین پروپینوئی کامل بنتا ہے تو یہ پروپینوئی کامل ہے اور یہ تو کیٹون گروپ ہے یہ کونسا گروپ ہے کیٹون ہے پروپینون ہے یہ 1,2,3 پروپینون بولیں گے اس کو تو ہمارا کوششن ہے ایتھینوئی کامل کا سوتر کونسا ہے تو ایتھینوئی کامل کا سوتر ہے یہ والا ٹھیک ہے تو ایتھینوئی کامل کا سوتر کونسا ہے یہ والا اور یہ کیا ہے یہ پروپینون ہے یہ پروپینوئی کامل ہے اور یہ والا ایتھینوئی کامل کا فارمولا یہ والا آنسر نہیں آئے گا یہ غلط ہے تو یہ آئے گا ایتھینوئی کامل ہے پروپینون یہ تو اچھا کہ الکائن کا الکائن کا کونسا فارمولا ہونا چاہیے مائنس ٹو والا ہونا چاہیے تو یہ مائنس ٹو کا فارمولا آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھو کہ مائنس ٹو والا جو ہے کونسا ہے یہ والا الکائن کا فارمولا ہے یہ کس کا فارمولا ہوگا سی این اچ ٹو این یہ الکین کا ہوگا اور یہ پلس ٹو والا الکین کا ہوگا اور یہ والا فارمولا کسی کا ہے یہ کسی کا فارمولا نہیں ہے یہ غلط فارمولا ڈالا ہو ہے فارمولا ہی نہیں ہے یہ والا ٹھیک ہے اب اگلا آگیا پروپینون میں کریات مکس مو ہے تو میں نے ابھی آپ کو یہاں پر بھی بتایا تھا کہ پروپینون کا میں نے یہ والا بتایا تھا کہ یہ پروپینون ہے کونسا بتایا تھا انس میں سے یہ تو میں نے بتایا تھا ایتھینول یہ والا بتایا تھا پروپینون ٹھیک ہے پروپینون میں کیٹونی گروپ پا جاتا ہے اس کو ایک سٹرکچر بنانی ہو نا ہم ایسے بنائیں گے ایسے سی ڈبل بونڈ او یا اگر ایسے نہیں بنانا چاہتے تو ہم ایسے بھی بنا سکتے ہیں سی ایچ تھری سی ڈبل بونڈ او سی ایچ تھری تو یہ پروپینون کی پہچان ہے اس میں ایک سی او گروپ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب کوشن یہ آ گیا کہ پروپینون میں کونسا کریات مکسمو پایا جائے گا تو اس میں او ایچھ تو نہیں ہوئے گا یہ الڈی ہائیڈا یہ بھی نہیں ہوئے گا یہ ہم نے کوشن پہلے پڑھ لیا ہے کاربوکسلی کاملہ یہ بھی نہیں ہوئے گا تو کونسا گروپ ہوئے گا یہ بارا جس میں ڈبل بونڈ کے ساتھ سی جڑا ہوگا کہ ٹون گروپ اس کو بولتے ہیں یہ پایا جائے گا اگلا کوشن آ گیا ہمارے پاس جل کی کٹھوڑتا کے لیے کونسا آئین اتردائی ہوتی ہیں تو جل بیٹا جو ہے سوفٹ وارٹر جو ہے وہ پینے کے کام آتا ہے جو ہارڈ وارٹر ہے وہ پینے کے کام نہیں آتا تو پھر وارٹر ہارڈ بنتا کیسے ہے ہماری جو مٹی میں سے ہم پانی نکالتے ہیں انڈرگراؤنڈ وارٹر نکالتے ہیں تو جو چٹانے یا نیچے اس میں کیلشیم آئین بھی پائے جاتے ہیں میگنیشیم آئین بھی پائے جاتے ہیں یہ دونوں ملکے ہی جو وارٹر نا اس کو کٹھور بنا دیتے ہیں تو یہ آنسر آئے گا نہ تو اکیلے کیلشیم آئین اور نہ اکیلے میگنیشیم آئین کون ملکے دونوں ملکے اس کو کٹھور بناتے ہیں آگے چلتے ہیں رکت ستھانوں کی پورتی اسی لیسن سے جڑے ہوئے یہ رکت ستھان ہے ہمارے پاس تو فرسٹ کوشن جو ہے اس میں پرمانو یا پرمانو کے سمو کو جو کسی الکائلی ملک کے ساتھ جڑ کر اس پدارت کے وششت ویوہار کو درشاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کریاتمک گروپ کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ والا گروپ بھی کرائے تھا کی ٹون گروپ میں نے آپ کو یہ والا گروپ بھی بتایا الڈی ہائٹ میں نے آپ کو یہ والا گروپ بھی بتایا کاربوکسلی گروپ یہ والا گروپ بھی بتایا میں نے الکولی گروپ تو یہ گروپ جب کسی کے ساتھ جڑتی ہیں ٹھیک ہے الکائلی ملک یہ الکائلی ملک ہوتا ہے ٹھیک ہے سی ٹو ایچ فائیو کے ساتھ یہ جڑا ٹھیک ہے جڑتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے اس کے جو وشیش لکشن ہے وہ دکھانے شروع کر دیتا ہے ایسے پرمانو یا پرمانو کے سمو کو ہم کریاتمک گروپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کہتے ہیں کریاتمک سمو کہتے ہیں دوسرا آگیا الکوہل پربل آکسی کارکوں کی اوپستیتی میں آکسی کرن ہونے پر بنتا ہے جب بھی الکوہل الکوہل کا فارمولا جو ہے میں یہ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ الکوہل جب ہم اس کا آکسی کرن کرتے ہیں تو یہ کس میں بدل جاتا ہے ایتھینوئی کمل میں بدل جاتا ہے تو اس کو آکسی کرن ابھی کلیا کہتے ہیں why is the conversion of ethanol to ethanol ethanol to ethanol to an oxidation reaction تو اس میں اوکسیجن کا ایک ہے نا تو یہاں پہ اوکسیجن کی کتنے آگے دو آگے تو یہ اس کا oxidation ہوتا ہے ٹھیک ہے کیسے ہوتا ہے یہ الکیلائن کم اینو فور جو ہے نا اس کی پریجنس میں ٹھیک ہے اور تھوڑی اس کو ہیٹ بھی دینی پڑتی ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس ڈک جو ہے پوٹیشیم ڈائکرومیٹ کے ٹو سی آر ٹو او سیون کی پریجنس میں اور ہیٹ تو دینی پڑے گرم تو کرنے پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کی پریجنس میں ہوتا ہے تو ہمارا کوشن تھا کی الکوہل پربل آکسی کارکوں کی اوپسیتی میں آکسی کارن ہونے پر کیا بناتا ہے تو یہ ایسٹریک آمل اس کو بولتے ہیں گلیشل ایسٹک بنتا ہے اب کس کا اپیوگ سوری یہ اس کو بولتے ہیں کاربوکسلک ایسٹڈ بولتے ہیں تو کاربوکسلک ایسٹڈ یہاں اس کو ہم ایسٹریک ایسٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں کاربوکسلک امل بنتا ہے تو کس کا اپیوگ ہم چکتسا کی کشتر میں کٹانو ناشے کی روپ میں کرتے ہیں تو ایتھینول کا اپیوگ جو ہے وہ ہم چکتسا کی کشتر میں کٹانو ناشے کی روپ میں کرتے ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہو سینیٹائزر کتنے ہم یوز کر رہے ہیں ہینڈ سینیٹائزر اس میں بھی الکوہل کی ہی یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد جل شد جل رہی تو شد ایتھینویک عمل کو جس میں جل نہ ملا ہو ٹھیک ہے میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ ایتھینویک عمل یہ تھا ایتھینویک عمل ٹھیک ہے اس کو ہم ایسٹیک عمل بھی کہتے ہیں جب اس میں ہم 5-8% وارٹر ملا دیتے ہیں تب اس کو ہم کیا بولتے ہیں سرکہ کہتے تھے ٹھیک ہے اب وہ ایتھینویک عمل یہ جس میں ہم نے بلکل بھی جل نہیں ملایا ہوا جل رہی شد ایتھینویک عمل کو گلیشل ایسٹیک عمل کہتے ہیں اور پولیثین جو ہے نا ہمیں پتا ہے اس کا تو وگٹن ہوتا ہی نہیں ہے تو وگٹن نہ ہونے کے کارن مانو جیون اور پراریستیتک تنتر جو ہے ہمارا ایکو سسٹم جو ہے اس کو بہت زیادہ پربھاویت کرتا ہے تو یہ تھے ہمارے لیسن جو ہے کاربن ایڈس کمپاؤن میں سے کچھ خالیستان اور کچھ ایسٹیو 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 آپ کو پسند آئے ہوں گے تھینکس پور ووچنگ دس ویڈیو تھینک یو